ناظرین اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں بربریہ جاری ہے چوبیس گھنٹے میں مزید ساٹھ لبنانیوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایک سو ارسٹ زخمی ہے اسرائیل کے بیروز جنوبی لبنان اور وادیہ بقا پر بھی بمباری جاری ہے اور اس کے علاوہ دوسری جانب غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بھی ابھی تک نہیں رکھ سکی ہے دوسری جانب ایران نے امریکی تحادیوں کو کھلی وارننگ دے دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دی تو ایران ان کی طرف بھی ریاکشن دے سکتا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہماری گس نے ہمیں جوائن کر لیا ہے برگیڈیا ریٹائرڈ حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جنگ کا اوبجیکٹیف کیا تھا اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً ایک سال پورا ہو چکا ہے اور ابھی تک اسرائیلی بربریت جاری ہے جنگ بندی کی جانب کیوں نہیں جا رہے دیکھیں اس میں دو تین مہرکات ہیں سب سے پہلے تو ہماس نے اپسال جب اٹیک کیا تو ان کے کوئی اسرائیلیز مارے بھی گئے ہیں تو اس کے بعد دو ڈھائیسوں کے قریب پریزنٹ بنائے لے گئے سویلین اور فوجی بھی تھے اب ان کے جب انہوں نے بدلہ لینے کوشش کیا بڑا پریشر تھا اسرائیل کی عوام کا ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اور اس پر ہمارے لوگوں کو پکڑ کے بھی لے گئے ہیں تو ان کے دو تین اوڈیکٹیس نمبر اوڈیکٹیس یہ تھا کہ ہر حالت میں اپنے جو ہمارے ڈھائیسوں قیدی فوجیت سبیلین ہیں ان کو امیڈیٹلی واپس کیا جائے نمبر یہ تھا دو تھا کہ کسی طریقے سے بھی آپ ہماس کو ہمیشہ کے لیے نوٹلائز کر کے ختم کر دیا جائے اور نمبر تین ٹارگٹ تھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے اتنا حراس کیا جائے اتنا انبا سٹرکچر تباہ کیا جائے کہ یہ غزہ کے ایریا ان لیوپل کے برابر ہو جائے تاکہ یہ مائگریٹ کر کے جارڈن میں یا ایجپٹ میں چلے جائے اور غزہ خالی ہو جائے آکے گبزر کر دیں یہ مین کے تین اوڈیکٹیس ہیں اور تین اوڈیکٹیس میں اسرائیل ہی مجرے بھی فیل نہ وہ اپنے قیدی چھوڑا تھا دیسپائیٹ ایک سال گزر گیا 45 سے 50 ہزار سیویلینز کو شہید کر دیا جس میں عورتیں بچے بڑے انفرنٹس پیدائش پیدا ہو بچے مالے گئے اور ریپورٹنٹلی اس میں 20-25 ہزار ابھی بھی جو انفرنٹ گرے ہیں اس کے اندر دبے ہوئے ہیں جو ہاتھ چاہ ریکاور نہیں ہوئے ہیں اور زخمی جہاں وہ انتہاز ہیزارے ہیں وہ علادہ ہیں اس کے بات لیں اور تیسر اوڈیکٹیس یہ تھا کہ کسی طرقے سے بھی یہ ان کے مین اوڈیکٹیس تینوں یہ خارشل نہیں کر سکیں اور جس کے باتے سے یہ فرسٹریٹ ہوگے پھر یہ لیبنان میں چلے گئے ہیں لیبنان میں جا کے ہزباللہ کے پاسی چلے گئے پھر انہوں نے ایران میں اسمائل خانیاں کو مار دیا ان کے سٹیٹ گیس تھے اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے ہزباللہ کے لیٹر کو مار دیا یہ جس طرقے سے یہ کر رہے ہیں اب یہ ہے مکلات کا شکار دے وانٹ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے قیدی واپس نہیں آئیں گے ہم مار کریں گے امیجن کریں سوڑ ڈیڑھ سو قیدیوں کے لیے آپ ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو مار چکے اب انتہا ظلم کی اور ہم اپنے یونٹی نیشنز کی بات کر لیں یہ ہیومن ڈائٹس جتنے ہیں اپنے اپنے ہیومن ڈائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں ان کو دیکھ لیں کیا یہ محضب دنیا میں ایسے بات ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد جہاں تک جنگمدی کے اعلان کے ایسی جي نے کھا کہ یہ اب اپنی konٹینگو کریے ایران کو برا Iceland perspective اس کے بعد جنگم ایک وقت دیارا اپس ایک لیجر کو معارا جنگم Kawaihandi اپس ایک لیجر تو دیستیر رسالتی پر اپنی رسالتی کو یہ کوئی دیمیت ہے اور پھر ایرانی نے اپنی 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 ایرانیز دو رسالتے ہیں جو روز مجیل، ہپرسونک مجیل، راکٹ سفائر کیا کافی ایرانی کو دیمیز بھی کیا ایران ابھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جیدہ ایران کا دیمیز کی فرقید بکوری اسی نیدے کی وہ نہیں پیشتر ہے اور امریکن بھی ایران پر پیشتر دالتے رہے ہیں اور ابھی اسرائیل پہ بھی ڈال لیں بکوز دے نو کہ اس کے افیکٹ سے ہوں گے ایران نے آپ بارنگ دی ہے امریکی اتحادیوں کو کہ اپنی فضائی حدود استعمال نہ کرنے دی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ممالک ایسے ہیں جن کے فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں امریکنز دیکھیں انہوں نے جوڈن کی کی ہے پیچھے بھی کی تھی اس کے بعد ایجپ کے بھی کی ہیں ساتھ ساتھ تینی ممالک اور یہ جائے دے اس وقت ان کی تعلقات بھی زل سے بہتر ہیں صفاتی تعلقات بھی ہیں اور اس لئے بولنے اور بلکل یہ بات سہی ہے کہ دیکھیں میڈل اسٹین کنٹیز کو کسی کو بھی یہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہی اپنی ایس پیس دینے کے لیے سیکنڈ بات کیا کہ ہماس یہ دیکھیں کہ ہماس نے اچانک سات اکتوبر کو یہ چھے اکتوبر کو کیوں ٹیک کیا پرابلم یہ تھی کہ تمام میڈل اسٹین کنٹیز کافی 50 پرشنڈ ہو ایرین کو اچھپ کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ سعودیر آپ نے دیکھا یویر کے ساتھ بھی تعلقات سوار ہو گئے سعودیر آپ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہتے ہیں اور آلٹیمیٹلی یہ سب نے ایرین کو اچھپ کر لینا تھا اور پیلسٹین کے ایشو وہی رہنا تھا اس کو جاگر کرنے کے لیے آلٹیمیٹلی ہماس ہے تو گو ان اٹیک ایرین تاکہ اس ایشو کو بتائجے کہ جب تک پیلسٹین میں دو سٹیٹ نہیں بنتی ہیں پیلسٹین کو اپنی ازادی نہیں ملتی ہے اپنی آلکوچ ان کا جو ہے کیپٹل نہیں بنتا جب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ اور یہ ختم نہیں ہوگا اور ابھی سعودیر ایرین میں آپ کے سامنے کہہ دیا کہ جب تک پیلسٹین کو سپنی کیا جاتا اور دو سٹیٹ نہیں بنتی ہیں سر آپ کو لگ رہے یہ جنگ جو ہے وہ پرولانگ ہوگی اور آگے بڑھ سکتی ہے اور دوسری بات کہ روسی صدر اور ایرانی صدر کی ملاقات اس معاملے میں کتنی اہم ہیں دیکھیں یہ بہت اچھیا موقع تھا کہ جس دیکھے سے ابھی پریزنٹ پاکستان بھی وہاں پر گئے تھے کھرکستان میں اور وہاں پر پیلسٹین سے بھی ملاقات ہوئی ہے ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ہے یہ ذہر ہے پیلسٹین کی ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ہوگی جہاں پر میوچل ایکچین کی ہوگی پریزنٹ حالات کیا ہے وہ بات کی ہوگی اس کے بعد یہ واپس میں انہوں نے کئی نکل کو سٹیڈیز دسکار کی ہوگی کہ what happened اگر ایران بھی اٹھیک کرتا ہے how رسیا اور چینہ اور اینی ایڈر کنڈیزن کے ایلائی وہ ان کو کیسے سپورٹ کریں گے ایران سیریہ کے ساتھ سیریہ کے ساتھ بھی ایران سپورٹ کرتا ہے وہاں بھی دیکھنے کی بات ہے یہ ساری چیزیں دسکار ہوئی ہوں گے یہ بہت شاہن بات ہے سائی لائن کے یہ فائدہ ہوتا ہے جب زیادہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اچھی کانفرین سائت پر ملکات ہو جاتی ہے تو ایم شور کہ یہ بات ہوں گی لیکن میرے خیال میں امریکہ ابھی بھی بڑا زور لگا رہا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اگر آپ نے ٹیک کرنا بھی ہے دن دونٹ کو آن اسرائیل کے جو آن لیکن اب اسرائیل آپ اپنی بات کونٹینو کی یہ آپ دیکھیں دے ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر ایران کو پرووک کرتے رہے ہیں پہلے ان کی سیرین ایمیسی میں مار دیا پھر ان کے پاس بانے ایک لیڈر کو مارا پھر اس کے بعد ایک سوائلہانیا کو مارا دیسپائیٹ اپنے پھر اس نے رسٹین چھو کیا بات دن دیسل لیمٹ تو انہیتھیں اور پھر ایرانیوں نے گئے جا کے کوئی دو ٹائچوں کی قریب جو پروز میجائل ہائپرسونک میجائل راکٹ سفائر کیا کافی ایران کو ڈیمیج بھی کیا بات ایران ابھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ اسرائیل کو ڈیمیج کیا اور امریکن بھی کافی ایران پہ پریسر ڈالتے رہے ہیں اور ابھی اسرائیل پہ بھی ڈال لیں بکوز دے نو کہ اس کے ایفیکٹ سے ہوں گے ایران نے آپ بارنگ دی ہے امریکی اتحادیوں کو کہ اپنی فضائی حدود استعمال نہ کرنے دی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ممالک ایسے ہیں جن کی فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں امریکنز دیکھیں انہوں نے جوڈن کی کی ہے پیچھے بھی کی تھی اس کے بعد ایجپ کے بھی کیے ہیں ساتھ ساتھ تینی ممالک اور یہ بہتر ہے اس وقت ان کی تعلقات بھی زل سے بہتر ہیں صفاتی تعلقات بھی ہیں